اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جو خادم ویزا ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں ٹرانسپر کرنا ہے یا پھر اوہل سیکٹر میں ٹرانسپر کرنا ہے کسی کمپنی میں ٹرانسپر کرنا ہے تو بنے رہی ہے اس نیوز پر اور نیوز اینڈ تک ضرور دیکھئے اور جو ویزیڈ ویزا پر آتے ہیں کوئت میں کسی کمپنی ورک پرمیٹ میں ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں تو بنے رہی ہے اس نیوز پر اور جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر گورنمنٹ کے جوب پہ کونٹریکٹ کے اندر آتے ہیں وہ اگر اپنا اکامہ رینیو کرانا چاہتے ہیں ریسیڈنسی تو بنے رہی ہے نیوز پر ہمارا چینل کوئیت ایمپورٹن نیوز کو سبسکرائب کریں نئے نئے ویڈیو اور ایمپورٹن نیوز ہی آتی رہتی ہے لیکن آپ کو نئے نئے نیوز ہمیشہ ملتی رہے کوئیت کے اندر سب سے پہلے جانتے ہیں کی ہیمن ریسورج ڈولومنٹ کمیٹی اور کوئیت کے اندر ڈیموگریفک اورگنائیجیسن اینڈ مینیجمنٹ لو نے مل کے ایک قانون تیار کیا ہے نیا جس کے اندر یہ قانون ابھی چھے مہینوں کے لیے کاؤنسل اوپ منسٹر ان کو سوپا گیا ہے اس کو پوری طریقے سے دیکھنے کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد اپروٹ کیا جائے گا ہو سکتا ہے کل بھی اپروٹ کر دے یا پھر ہو سکتا ہے چھے مہینے بھی لگ جائے لیکن چھے مہینے کے اندر اندر ان کو واپس یہ قانون اپروٹ کرنا ہوگا یہ قانون صرف اور صرف پروازیوں کے لیے ہے بہت ہی جلد اس کو شروع کر دیا جائے گا اس قانون کو انہیں بھی ڈومیسٹک ویزا والے ہیں خادم ویزا والے ہیں ویزا 20 نمبر وہ ٹرانسپر نہیں کر سکیں گے نیجی چتر یعنی کی پرائیویٹ سیکٹر میں یا پھر اویل سیکٹر کے اندر جو خادم شون والا سسٹم ختم ہو جائے گا پوری طریقے سے اور جو ویزیڈ ویزا پر آتے ہیں وہ کنورٹنگ کرنا چاہتے ہیں ورک ویزا پر ورک ریزیڈنسی ویزا پر وہ بھی ٹرانسپر نہیں کر سکیں گے گورنمنٹ جوبز ہوتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ان پہ جو جتنے بھی ایمپلوئے لائے جاتے ہیں کوئیت کے اندر کام کرنے کے لیے یا پھر جتنے بھی ورکر لائے جاتے ہیں ان کا اکامہ بھی رینیو نہیں ہوگا واپس ٹریکٹ ختم ہونے کے بعد میں اگر مان لو کہ تین سال کا کنٹریکٹ ہے تو تین سال کے بعد ان کا اکامہ رینیو واپس نہیں ہوگا گورنمنٹ کا پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں وہ اکامہ رینیو نہیں کر سکیں گے دیرے آنے والے کچھ سالوں میں جیسے کی پانچ سال دس سال کے اندر جس کو جیسی جوب کے حساب سے ان کو سٹلمنٹ کر دیا جائے گا جتنے بھی پروازی لوگ کوئت کے اندر رہتے ہیں جو آن پڑھے یعنی دیرے دیرے کر کے نکال دیا جائیں گے اور جو پڑھے لکے اچھے ہیں یا پھر کوئی ڈگری والے ہیں ان کو ان کے حساب سے دیرے دیرے جوب پہ سب جگہیں سٹلمنٹ کر دیا جائے گا یہ قانون کو کب لاغو کیا جاتا ہے یہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا جب لاغو ہوگا تو نیوز تو ضرور آئے گی تب تک کے لیے کیونکہ جو نوکریاں پروازیوں کے لیے ہیں وہ صرف پروازیوں کے لیے ہی رہے گی باہر کے لوگوں کے لیے اور جو باہر کے لوگ کوئیتیوں کی جو نوکری کر سکتے ہیں وہ نوکری کر رہے ہیں ان کو دیرے دیرے ان کا نکالنے کا ارادہ ہے تو دیرے دیرے ان کو نکالا جائے گا اور کوئیتی لوگوں کو نوکری پہ رکھا جائے گا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر سے بھی بہت سے پروازی لوگوں کو نکالا جارہا ہے اور ان کو یا پھر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے دیرے دیرے قویتی لوگوں کو نوکری دی جا رہی ہے اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو قویت کی امپورٹن نیوز ہمیشہ ٹائم سے ملتی رہے